محمد نور الحق صاحب ایک دوسرے کا ہم سبھی سبمان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے خاص طور سے حضرت کی دعا چاہتے ہیں ایک دوسرے کا ہم سبھی سبمان کریں گے جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے اور نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر ہم اس کے لئے جنگ کا اعلان کریں گے اور جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا تیرنگا ہم اس کے لئے جان کو قربان کریں گے اور قرآن کا تم عدب کرو قرآن کا تم عدب کرو مشکل ایک دوسرے کا آسان کریں گے ہم سب ہی ایک دوسرے کا سمان کریں گے آئیے حضرت اکرامی اب اس کے بعد میں آپ کو جنجوڑنا چاہتا ہوں اس شائروں کے حوالے سے اس لئے کہ آپ سب کو لے کے چلتا ہوں میں سرزمینِ ارریا وہاں سے آنے والا ایک ایسا شائر جسے ہم اور آپ ماسٹر ابو البشر صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ صرف تشریف لائے اور اپنی نات یا نظم یا منقبت کے اشعار سے سامعین کو نوازیں آئیے سامین چند اشعار آپ سامین کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں اس سے پہلے وہ درود پاک جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی براہیم وعلا آل براہیم انکا حمید مجید آئیے سامین ابھی ہمارے حضرت مولانا عبد الماجی صاحب چطرویدی دامت برکتہ تو ہم کلمہ پڑھا رہے تھے آپ لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگ پڑھ رہے تھے ہم بھی پڑھ رہے تھے ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ پڑھیں اور آپ آواز سے نہیں تو منہ منہ پڑھئے ٹھیک ہے پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لائلہ ایلہ ایللہ لائلہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک شیر ملاحظہ فرمائے دیکھے گا کہ مظہر صداقت ہے لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ مرکز تلاوت ہے لا الہ الا اللہ ہلکا ہی کو دے دیجئے ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے بھائی جناب ابو نصر صاحب مظہر فرپور سے آکے کچھ تحت لفظ اور چند اشانتن ترنم کے ساتھ انہوں نے سنایا بہت اچھی انداز میں سنایا لیکن لیکن میں ان کی طرف کچھ اشارہ کروں گا دو شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا اچھا لگا مگر ایک چیز اچھا نہیں لگا میں آخری شیر میں پیش کروں گا انشاءاللہ کہ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی کہ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی کہ فضیلت رسول کی آپ کی خموشی اچھی بات نہیں ہے یہ ٹھاکا ہوا مارتا ہوا مجمع ہے ایک دفعہ کہ یہ سبحان اللہ دیکھیں میں بڑی دور سے آیا ہوں اور آپ کو مائک پہ سبحان اللہ بولنے کے لئے کہہ رہا ہوں جاہر سی بات ہے وہاں تک آواز جا رہی ہوگی بلکہ بہت دور دور تک پھیل رہی ہوگی تو ایک دفعہ ہاتھ اٹھا گئے کہ یہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ سے ہوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کم سے کم اتنا ہوگا ہمارے حضرت مولانا مفتی قاضی سمسیر صاحب دامت برکاتہ تم یہاں تشیف فرما ہے کہ میں یہاں سے گھر جاؤں گا تو میری ماں بیچاری گھر میں بولیں گی کہ بیٹا دیالپور گئے تھے کیا لے کے آئے میں کہوں گا کہ دیالپور والوں نے ڈھیر سارا سبحان اللہ دے دیا ہے ڈہنٹی گاؤں میں مانٹنے کے لئے کافی ہے کہ یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی کہ ہم کیا بیان کریں گے کہ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی فضیلت رسول کی عرشِ بری سے پوچھئے عظمت رسول کی عظمت رسول کی نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر شانہِ رسالہ نعرہِ تقدیر عرشِ بری سے پوچھئے عظمت رسول کی عظمت رسول کی اور بھائی بھائی ابو نصر صاحب مجھے فرپورس آئے یہاں تا شریف رکھتے ہیں میں یہ شیر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں دیکھئے گا عرشاد کہ ملتا رہے گا ان کو شہید کا جو زندہ کرے گا ایک بھی سنت رسول کی جو زندہ تقدیر نعرہِ تقدیر شانہِ رسالہ شائرِ اسلام ماشٹر ابو البشر صاحب علماءِ کرام عظمتِ صحابہ سرزمینِ دیالپور نعرہِ تقدیر نعرہِ تقدیر جو زندہ کرے گئے کبھی سنت رسول کی سنت رسول کی